بسم اللہ الرحمن الرحیم اوڈرو پویٹری لکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت زبردست امیجز نظر آئیں گے ان میں فریمز ہوتی ہیں ایک اور آل امیج ہوتا ہے جو کہ اس پویٹری کے ساتھ میچ آپ کرتا ہے اس کی جو کلرنگ ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کو مکمل کرتے ہیں ہم لوگوں نے اپنے فیس بک گروپ کے اوپر تارک کی ایک امیج اپلوڈ کی تھی جس میں ہم لوگوں نے اس کی جو امیج ہے اس میں کچھ پرندوں کو ایڈ کیا تھا ایک خوبصورت بیگراؤنڈ ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد اس کی جو کلرنگ ہے اس کو چینج کیا تھا تو میں یہاں پہ آپ کو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں ہم لوگوں نے اس امیج کو استعمال کیا تھا اس پروجیکٹ میں ہم لوگوں نے یہ کبوتر کا جو امیج ہے اس کو استعمال کیا تھا یہ اریجنل امیج ہے ہم لوگوں نے اس طرح کی بہت سی امیجز لی ہوئی ہیں جس کو ہم لوگ مختلف پروجیکس میں استعمال کرتے رہیں گے اس image کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اپنی یہ image ہے یا پھر آپ لوگ اپنی جو images ہیں ان کو اس طرح بنوا سکتے ہیں تو اسی style میں تو آپ لوگ اس tutorial کو اپنی images پہ بھی apply کر سکتے ہیں This is the final result کہ ہم لوگوں نے کس طرح اس کی جو coloring ہے جیسے آپ لوگ یہاں بھی اس کی jeans کی coloring دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں بھی اس کی جو coloring ہے وہ overall جو atmosphere ہے image کا اس کے ساتھ match کر رہی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر poetry add کی تھی اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا effect شامل کیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ frame اس کے پر add کی ہے اور اسی طرح کے images آپ لوگوں کو internet پہ ملتے ہیں مختلف forums پہ ملتے ہیں مختلف websites پہ ملتے ہیں ہم لوگ اپنے next tutorial میں cover کریں گے کہ آپ لوگ کے سرح یہ جو frame ہے اس کو بنا سکتے ہیں کافی high resolution image ہے اور اس میں جو frame آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر textures ہیں frame ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اس image کے ساتھ properly match کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ جو background ہے اس کا استعمال کیا تھا یہ background ہم لوگوں نے internet سے copy کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے باس یہ crop کچھ printیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے استعمال کیا ہے border کے لیے ہم لوگوں نے اس image کو استعمال کیا اور اس طرح ہم لوگوں کا یہ جو project ہے یہ پورا ہوا اس کے علاوہ ہم لوگ آپ کو round frames جو ہیں وہ بنانا سکھائیں گے ہمارا جو اسی series کا third tutorial ہے کیونکہ یہ تین tutorial کی ایک proper series ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس میں مختلف shapes کی جو frames ہوتی ہیں وہ بھی بنانا سکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس image کو achieve کریں گے اس کے بعد next tutorial میں ہم لوگ اس کے جو bordering ہے اس کے اوپر properly کام کریں گے کہ آپ لوگ کسی طرح borders بنا سکتے ہیں اور third یہ ہے کہ آپ لوگ کسی طرح round frames بنا سکتے ہیں اور مختلف shapes جو ہیں وہ آپ لوگ اس طرح frames میں بنا سکتے ہیں تو ہم لوگ اس کو start کریں گے without wasting any time ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو background اس کو میں click اور drag کروں گا here in photoshop cs3 اور یہ جو image ہے یہ کافی high resolution ہے اور اس کو میں نے internet سے download کیا ہے اور اس کو میں zoom out کروں گا یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو cropped image ہے تارک کی اس کو میں click کروں گا اور drag کروں گا here in photoshop move tool کی مدد سے میں اس کو یہاں پہ adjust کروں گا اور اس کو ہمیں تھوڑا سا resize کروں گا ہم لوگ اپنا جو original image ہے اس کو open رکھیں گے تاکہ ہم لوگ اس سے تھوڑا سا idea لے سکیں کیونکہ ہم لوگ جب اس کو اس کا tutorial بناتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو بہت سی adjustment کرنی پڑتی ہیں جو کہ ہم لوگ original بناتے ہوئے نہیں کرتے اس کو تھوڑا سا اور resize کروں گا میں یہاں پہ smart objects کا استعمال نہیں کر رہا کیونکہ آپ لوگوں کو already پتا ہے کہ smart objects کیا ہیں اور آپ لوگ ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ اپنے projects میں smart objects کو استعمال کر رہی ہیں so it's more professional all right میں نے اس کو تقریبا یہاں پہ اس کو جو resize کیا ہے original image میں ہم لوگوں نے اس کو شاید تھوڑا سا بڑا کیا ہے لیکن ہم لوگ یہاں پہ اس وقت اس کے ساتھ کام کریں گے اس طرح اس کے بعد میں اس کی ایک safe copy بناوں گا this is my safe copy of this image اور میں اس کو یہاں پہ اس copy کے ساتھ میں کام کروں گا all right اب میں یہاں پہ مجھے اس کی دو copies چاہیے اور ان دونوں میں سے جو ہمارے top working copy ہے اس کے اوپر میں effects شامل کروں گا جس میں میں filter others اور high pass کا استعمال کروں گا high pass کا استعمال ہم لوگوں نے شاید previous tutorials میں نہ کیا ہو لیکن میں یہاں پہ gradually جس طرح ہم لوگ Photoshop کو advance start کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اپنی images کو sharp کرنا چاہتے ہیں اس کے جو edges ہیں ان کو boost up کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ sharpness اور high pass کا جو effect ہے filter میں اس کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں میں نے اس کا radius set کیا ہے 4 اس کو میں نے مختلف experiments کے بعد set کیا ہے depend کرتا ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا جو project ہے اور جو image ہے اس کے اوپر اگر اس میں بال ہیں بہت زیادہ بال ہیں تو اگر ان کو آپ اور زیادہ sharp کرنا چاہتے ہیں اس کا اور زیادہ clear results آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ 4 اور 5 جو ہمارے پاس high pass ہے اس کا استعمال کریں گے I'm gonna press ok اور میں یہاں پہ ہمارے پاس جو moods ہیں ان میں اس کو choose کروں گا overlay اب اگر میں یہاں پہ اس کا actual pixel دیکھ رہا ہوں اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اس high pass کا جو effect ہے وہ دکھانا چاہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو jeans ہے یہ تھوڑی سی blur ہے یہ تھوڑی سی blur out ہے اس میں جو edges ہیں جو اس کا texture ہے jeans کا وہ نظر نہیں آتا لیکن اگر ہم لوگ اس میں high pass کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ اور زیادہ clear نظر آئے گا اب میں shift کی مدد سے ان دونوں layers کو choose کرتا ہوں آپ لوگ control سے بھی کر سکتے ہیں control e to inverse this سو ہم لوگوں نے ہمارے پاس یہ جو high pass اور ہمارے پاس original image تھی اس کو ہم لوگوں نے merge کیا ہے اب میں یہاں پہ filters میں جاؤں گا اور sharpened میں سے unsharp mask کے اوپر کلک کروں گا اور میں اسی image کو اور زیادہ sharp کر سکتا ہوں اس tutorial کے لیے resolution image ہے اس میں میں اس کو جتنا شارٹ کروں گا مجھے اس کا اور اتنا اچھا result ملے گا اگر آپ لوگوں نے موبائل سے چھوٹی images لیں ہیں تو اس میں شارپ اور ہائی پاس کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو amounts ہیں وہ آپ لوگ کم رکھیں گے تو اس کے لیے میں آم گئن for like 50 pixels 50% amount جو ہے وہ میں اس کی وہ چوز کروں گا it's not pixel it's amount percentage it's 53% amount جو میں اس کو choose کیا ہے اور اس کا جو radius ہے that's one pixel so اس کی جو sharpness ہے وہ اور زیادہ ہو چکی ہے اگر آپ لوگ اس کو گھر سے دیکھیں تو آپ لوگ اگر اس کو گھر سے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کے جو preview اور اس کے جو sharpness ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے i'm gonna press ok اب میں جب آپ لوگ کسی بھی image کو sharp کرتے ہیں high pass کرتے ہیں تو اس کے edges جو ہیں وہ بہت straight ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی پیچھے background کے ساتھ match نہیں کرتے اس کے لیے ہم لوگ اس کو control کی مدد سے select کریں گے select کرنے کے بعد ہم لوگ ہمارے پاس جو selection میں select modify اور feeder میں ہم اس کو ایک پکسل اس کو feeder کریں گے اس کے edges کو تاکہ وہ background کے ساتھ اور اس سے match ہو جائیں ہم لوگ نے اس کو feeder کیا ہے one pixel press control shift i to inverse this inverse کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ delete کو press کریں گے دو دفعہ اور ctrl d کریں گے تو اس کے جو edges ہیں وہ smooth ہو جائیں گے اور وہ background کے ساتھ تھوڑے سے mix ہو جائیں گے کیونکہ سب سے پہلے جب ہم لوگ نے اس میں high pass کیا ہے تو اس کے edges جو ہیں وہ کافی sharp ہو گے اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو sharpen کیا ہے تو اس کے edges ہیں وہ اور زیادہ sharp ہو گے so now they are mixed up little bit with the background so ہم لوگ اس کی اسی layer کے نیچے ایک new layer لیں گے اور make sure کہ آپ کا جب foregone color that's set to black اور ہم لوگ یہاں پہ brush tool کا استعمال کریں گے right click کیجئے make sure کہ اس کی جو hardness ہے that's all the way down to 0% اور ہم لوگ یہاں پہ اس کی opacity اس کو 100% کریں گے flow کو 100% کریں گے اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک decent size brush جو کیونکہ اس کی یہ جو دوسری side ہے یہاں پہ مجھے shade نہیں آئے گا so میں یہاں پہ click کروں گا and like this میں randomly یہاں پہ shade بنا رہا ہوں اس کے بعد یہ جیسا کہ ہم لوگوں کو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے یہ shade ہے اس کو بنایا ہے تو اس کے لیے میں اس کی opacity ہے اس کو کم کروں گا اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا blur کریں گے تاکہ اس کے جو hardness ہے وہ ختم ہو جائے so filter blur اور ہم لوگ یہاں پہ causing blur پہ جائیں گے اس کو میں نے about 20 pixels جو ہے اس کو میں نے blur کیا ہے اس کے بعد اور یہ automatically اس کی جو opacity ہے وہ کم ہو چکی ہے لیکن اس کو ہم لوگ تھوڑا اور کم کریں گے like about 80 it's perfect ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو projects بنا رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو shadows add نہ کرنے پڑے تو this is fine اگر آپ لوگوں کو کرنے بھی پڑتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ اس technique کو cover کریں ہیں اب اس shadow کے اوپر میں ایک اور layer لینا چاہتا رہا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ یہاں پہ سیم brush سے اسی طرح میں یہاں پہ ایک اور shadow لوں گا اب اس shadow کو میں filter blur اور Gaussian blur میں about 10 pixels جو میں وہ blur کروں گا okay 10 pixels and I'm going to press okay اور اس کی جو opacity میں اس کو کم کروں گا to 60 that's perfect okay ہم اس کو zoom out کروں گا so اس طرح ہم لوگ نے اس کا جو shade اس کو بنایا ہے آپ لوگوں کی images ہیں اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ لوگ نے کس طرح shade کو add کرنا ہے but this is the way I add these shades so اگر میں یہاں پہ اس کو remove کروں گا تو آپ لوگوں کو صاف خدا چلے گا کہ یہ جو image ہے یہ یہ نہیں adjust ہو رہی so this is how we make shades shades کو add کرنے کے بعد ہم لوگ اس کی جو coloring ہے اس کو میچ کریں گے ڈیو 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 تو آپ لوگ دیکھیں کہ اس کے جو جینز ہیں یہ تھوڑی سی جیلو ہو رہی ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم لوگ سیچوریشن کو چیوز کریں گے اگر ہم لوگ اس کو سیچوریشن کو موو کرتے ہیں تو اس کے جو جینز ہے وہ بلیکن وائٹ ہوگی اور اگر ہم لوگ اس کو اور زیادہ شارپ کلر دینا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اس کو موو کر سکتے ہیں اس میں نہ زیادہ یہ ڈارک ہے اور نہ ہی یہ زیادہ تر آپ کو شارپ نظر آئے گی اس کی جو لائٹنس ہے میک شور کہ یہ زیرو پرسنٹ ہے اور کلر آئیزز چیک ام گنا پریس اوکی اب اس میں اس ایمیج میں بریڈ کلر بھی ہے ییلو بھی ہے اور گرین بھی ہے تو ہم لوگ کلر بیلنس کی مدد سے یہ بیلنس کریں گے کہ کس طرح ہم لوگ ایمیج میں ریڈ کلر کو تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے جو شیلز ہیں اس میں ریڈ ییلو گرین مجینڈا یہ جو کلرز ہیں ان کو کس طرح ایجز کر سکتے ہیں اس کے لئے میں اپنے کی بورڈ سے آل کو پریس کروں گا یہاں پہ ہمارے باس یہ جو ہاف وائٹ اور بلیک راؤنڈ آئیکن ہے اس کو کلک کیجئے اور کلک تس کلر بیلنس میک شور کہ آپ لوگ نے یوز پریویس لیڈ کریٹ کلپنگ ماس کو چوز کیا ہے اور ہم گنا پریس اوکی اس میں ہم لوگ سب سے پہلے جو ہمارے باس شیلز ہیں ٹون بیلنس میں یا ہمارے باس جو کلر میکسنگ ہے اس کے لئے ہم لوگ ٹون بیلنس میں شیلز کو چوز کریں گے اب ہمارے باس شیلز میں ہم لوگوں کو اس کے جو اس ایمیج کے جو شیلز ہیں اس میں کام کرنا ہے جیسا کہ اس ایمیج میں یہ جو شیلز ہیں ہمیں اس کے پر زیادہ کام نہیں چاہیے تو ہم اس میں تھوڑی سی ایجسمنٹ کریں گے بلکل وری سمارٹ کین اف ایجسمنٹ کے ہم لوگ اس میں جو سین مجنڈا یالو گرین ریڈ اور گلو جو ہیں ہوئے ہم لوگ ایڈ کریں گے سو اس کے لئے سب سے پہلے شیلز میں میں تھوڑا سا اس میں ریڈ ایڈ کروں گا اور اس کے علاوہ اس میں جو ہم لوگوں کے پاس مجنڈا ہے اس کو تھوڑا سا ایڈ کریں گے ہم لوگ میں اپنا یوں سلائیڈر اگر مجنڈا کی طرف لے کے جا رہا ہوں میں مجنڈا کو ایڈ کر رہا ہوں لیکن آپ کو کلر لیولز میں یہ مائنس میں نظر آئے گا اس کے علاوہ اس ایمیج میں جو ہمارے پاس کلرنگ ہے اس میں ییلو زیادہ ہے تو ہم لوگ اس میں تھوڑا سا اس کے جو شیلز ہیں اس میں تھوڑا سی ہم لوگ یہ جو ییلو ہے اس کو ایڈ کریں گے میڈ ٹونز میں ہم لوگ جو اس کی لائٹنگ ہے اور اس کے جو شیلز ہیں ان دونوں کے ساتھ رام کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ تھوڑا سا اس کے میں سے ہم لوگ ایڈنگ ہے وہ تھوڑی زیادہ کریں گے تو ہم لوگ اس میں ریڈ ایڈ کریں گے تھوڑا سا تاکہ اس کے جو لائٹنگ ہے اس میں تھوڑا سا ریڈ ایڈ ہو جائیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں جو گرین ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ گرین کلر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے ہم لوگ ایک اپاوٹ اس کے بعد ہم لوگ اس میں یہ جو ہمارے پاس جیلو کلر ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ اس میں جیلو کلر ایڈ کریں گے ہائی لائٹ کے ساتھ ہم لوگ کام نہیں کریں گے کیونکہ جتنا ہم لوگ highlights کے ساتھ کام کریں گے یہ تصویر اتنی زیادہ bright ہوگی اب یہاں پہ میں آپ کو دو چیزیں بناتا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ layers کے جو blending mood ہیں ان میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں ہمارے پاس یہ جو moods ہیں ان میں ہم لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ hue and saturation کی جو coloring ہے اس کو ہمارے پاس یہ جو jeans color ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو آپ کو jeans color نظر آئے گا یہ jeans color blue ہے جبکہ ہمیں اپنی requirement کے مطابق yellow color چاہیے لیکن جیسا کہ یہ jeans ہے اور normally اس کے مختلف color ہوتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ اس کو show کرنا چاہتے ہیں کہ یہ blue jeans ہے تو اس کے لیے ہمیں hue and saturation کے جو moods ہیں ان کے ساتھ play کرنا پڑے گا اگر آپ لوگوں کی images میں coloring آپ لوگوں نے اگر red dress پہنا ہے لیکن آپ نے hue and saturation میں سے color کو change کیا ہے تو آپ لوگ اس کو saturation اور moods کی مدد سے control کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا play کروں گا تو میں اس کو dot کروں گا اب آپ لوگوں کو اس کی جو look ہے اس میں yellow color نظر آئے گا کیونکہ ہم لوگوں نے hue saturation اس میں yellow color add کیا تھا hue saturation کے مدد سے لیکن اس کی جو over coloring ہے like blue وہ بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گے تو میں اگر یہاں پہ اس کا جو hue and saturation ہے اس کو hide کروں گا تو آپ لوگوں کو full blue color نظر آئے گا جو کہ original image کا color ہے لیکن اگر میں نے اس میں yellow کا shade دینا ہے تو اس کے لئے میں نے hue and saturation میں yellow کو properly add کر کے اس کے جو moods ہیں اس میں darken کو choose کیا ہے اگر میں overlay کروں گا یا میں اس کو soft light کروں گا یا میں اس کو lighten کروں گا تو آپ لوگوں کو مختلف effects نظر آئیں گے but for this tutorial what i choose is darken ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ darken کو apply کریں لیکن آپ کو proper result نہ ملے تو اس کو control کرنے کیلئے آپ لوگوں نے opacity میں جانا ہے اور آپ لوگ اس کو opacity سے control کر سکتے ہیں اگر میں اس کو darken نہیں کرتا میں اس کو normal رکھتا ہوں تو بھی میں اس کو opacity کی مدد سے control کر سکتا ہوں but to make it more professional میں یہاں پہ darken کا استعمال کروں گا تو آپ لوگوں کو yellow shade بھی نظر آئے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس میں blue بھی نظر آئے گا so ہم لوگ color balance کو بھی دوبارہ on کریں گے so this is the lightning ہم لوگوں نے جو hue and saturation سے light add کی ہے اس کی مدد سے اور color balance کے مدد سے یہ image اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعی ہی اسی جگہ پہ موجود ہے اور اس کی جو lighting ہے overall lighting ہے جو پورے image کی وہ ایک جیسی ہے so this is the achievement which we was looking to do in this tutorial اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو birds ہیں ان کو میں move کروں گا here اور اس کو میں دھوڑا سا resize کروں گا birds are small so میں ان کو یہاں پہ address کروں گا okay اب ہمارے پاس یہ جو original image ہے اس میں یہ جو birds ہیں یہ کافی زیادہ آپ لوگوں کو sharp نظر آئیں گے so if i show you here alright یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ جو birds ہیں یہ کافی sharp نظر آئیں گے اگر میں اس کو zoom کرتا ہوں تو اس کے لئے ہم لوگ نے یہاں پہ ہم لوگ نے جو سب سے پہلا effect اس image کے پر لگایا تھا وہ ہی ہم لوگ apply کریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ اس bird کی image کی ایک copy لئی ہے go to filter other and high pass جو کہ ہم لوگ نے سب سے پہلے کیا تھا اس کا جو radius ہے that's set to 4 i'm gonna press ok اس کے بعد میں نے یہاں پہ normal میں سے اس کو overlay کیا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے اس کی جو shine ہے اور اس کا جو coloring ہے وہ تھوڑا سی boost up ہوگی اس کے بعد میں نے اس کو merge کیا ہے ان دونوں bird layers کو اور اس کو میں نے filter sharpen اور unsharp marks میں سے unsharp mask میں سے اس کی جو amount ہے اس کو میں نے about 25 set کیا ہے اور اس کا جو result ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کے جو پر ہیں وہ اور زیادہ sharp ہوں گے radius is 1 pixel اور threshold is 0 press ok so same like that ہم لوگ یہاں پہ یہ جو کبوتر ہے اس کو بھی add کریں گے oops let's see really large image in our final image ہم لوگنے کے کبوتر کو اس طرح ہاں ڈکیا ہے alright so اسی طرح میں اس کیے کوپی لوں گا go to filter other high pass اس کا جو radius ہے 4 okay overlay and merge filter sharpen and unsharp mark 24 that's perfect okay so یہ جو image ہے اس میں اور اس image میں بہت زیادہ فرق ہے یہ ہمارا کسی جو کبوتر کی image ہے اس میں اور اس image میں بہت زیادہ فرق ہے alright اب اسی طرح ہم لوگنے یہاں پہ یہ جو image ہے اس کو ہم لوگنے ایڈ کیا ہے اس کے لئے میں اس کو فرشاب کے اندر لے کے جاؤں گا اور یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے اس کو اس کا جو watermark اس کو remove کریں گے اور make sure it's unlock اور اس کا جو bag on اس کو remove کریں گے ctrl t click and track here اس کو ہم لوگ edit transform اور flip horizontally کریں گے تاکہ ہم لوگ اس کو move کر سکے تارک کی طرف like about this is perfect well یہ جو چیزیں ہیں sizing کے لیے آپ لوگوں کو experiment کرنے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح اس کو resize کریں گے اور کتنا resize کریں گے so we're not going perfectly for this ہم لوگ نے یہاں پی اس کو یہاں پی سکت فار سو میں اس کو یہاں پی اس طرح کچھ adjust کروں گا آرہ اب میں یہاں پی اس کے پر بھی سیم اسی طرح filter other and high pass and four okay overlay merge merge short and short short کروں گا اس کے بعد میں یہاں پی اس پرندے کے ساتھ میں ایک چھوڑی سی hysteria کے ساتھ میں تھوڑی سی light add کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو color ہے اس میں yellow color ہے oops یہ جو yellow color ہے اس کو choose کروں گا make sure آپ کا جو brush ہے وہ ایک decent size میں ہے and اس کے پر ایک میں new layer لوں گا اور میں اس کو کچھ اس طرح اس کا جو size اس کو تھوڑا سا چھوڑا کروں گا میں میں اس میں ایک چھوڑا سا lighting effect شامل کرنا چاہتا ہوں میں اس کو یہاں پہ اس image کے نیچے میں move کروں گا اس کے بعد آپ لوگ ہمارے پاس یہ جو rectangle markie tool ہے اس کو choose کیجئے ہم لوگ یہاں پہ selection لیں گے we should need a huge selection okay اس کے بعد میں یہاں پہ filter blower اور radial blower کا استعمال کروں گا amount is 100% zoom and best یہ یہاں ٹیکنیک ہم لوگوں نے بہت سے طرح میں استعمال کی ہے okay اور once more radial blower good اب اس کے اوپر ہم لوگ کچھ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں like if you do overlay سو اپ لوگوں کو یہ لائٹنگ ہے یہ نظر آئے گی پیچھے background کے ساتھ تھوڑا سی mix ہوگی اور اس image کے ساتھ پی تھوڑا سی mix ہوگی so this is extra bonus technique جو کھے ہم لوگ اس ٹرور میں کور کر رہے ہیں so this is the image which we have final and this is our final image so ہم لوگ اس میں butterfly آئے نہیں کی and i hope you don't mind اس طرح ہم لوگ images کے ساتھ color mixing کرتے ہیں اور اس میں یہ ماری باس کبوتر کی image ہے اس میں آپ لوگ white light کے ساتھ یہ چلیا کے ساتھ جو ہم لوگ نے effect بنایا ہے وہ اس کو cover کریں اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں جو frames ہیں اس کو بھی cover کریں گے i hope you learn something from this tutorial اگر آپ لوگ اس tutorial کو proper series کے el سکتے ہیں like download stuff you have poetry songs videos it tutorials available ہیں the best thing is کہ اس میں even resa dot com کا ایک proper section ہے فروش black بال کا اور اس میں آپ لوگ tutors view کر سکتے ہیں ہماری جو latest tutorials ہیں وہ بھی یہا پہ available ہیں ہماری جو old tutorials وہ بھی یہا پہ available ھی بھی یہاں رو Paris fer میگו яг technology to go 가� Evan ove estilo know